اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چاہے ہیں کہ آپ سب کو امیدہ سے خیر کیسے ہوں گے تو آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں کچھا چکن کی بریانی تیز مسالہ والی جو کہ بہت آسان اور بہت ہی ایزی ریسپی کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے سب سے فرس پہ ہم نے اس کے لیے لیا ہے کچھا چکن ٹھیک ہے کچھا چکن لیا ہے اب ہم اس کے اندر ثابت مسالے ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ہم بہت ہی آسان بہت ہی زیادہ آسان طریقے سے بنائیں گے تا کہ ہر کوئی اسے ٹرائے کر سکے جیسے کھانا نہیں بنانا تھا جو نیا نیا ہے اور سب کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ یوسفل ہے تو اس ویڈیو کو ایم تک لازمی دیکھئے گا اور پچھلے ویلوگ جنہیں نہیں دیکھیں وہ جا کے بھی دیکھیں وہ بھی بہت زیادہ مزے کی ویلوگ ہیں فان ہے فل انچوائے ہے تو یہ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ون ٹیب Samsung جو ہے وہ رید شلی Flakes آئیے کی ہیں wind لو ون ٹیبر سپون Lucwy viu emerge ہے اس کے بعد ہم آپ بھٹ لال منٹر ہز دیا ل line ensuite اس کے اندر غلطhoougs ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ون ٹیبر سپون لال مچوں کا پاؤiba所以呢 پر کروistics ہے اس کے بعد ہم اس نے وہ ون ٹیبر سپونخوف بس پூ نمک آئد کریں گے حسب زائقہ آپ جو ہے وہ نمک ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کے زائقے کے مطابق جتنا آپ خانہ پسان کرتے ہیں اتنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ 3 ٹی بل سپون بڑی یعنی مسالہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم نے 3 ٹی بل سپون بڑی یعنی مسالہ ایڈ کیا ہے یہ 3 ٹی بل سپون ہے جو ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر half cup جو ہے وہ دائیں ایڈ کریں گے half cup ہم نے اس کے اندر دائیں ایڈ کیا اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے چکن کے ساتھ تاکہ سارے مسالے دائیں اچھے سے چکن کے اندر جو ہے وہ مکس ہو جائیں تو ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ چار لیمن سکویز کریں گے نہیں چوڑ لیں گے چار لیمن اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے ہم اس کے اندر جو ہے وہ چار لیمن نہیں چوڑ لیں گے موسیقی موسیقی اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہیں وہ چار ثابت مچھیں اور تھوڑا سا سبستنیاں اور پودینہ ایڈ کریں گے سبست پودینہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ہاف کپ آئل ایڈ کریں گے اور ہم نے جو پیاس تھے ٹھیک ہے وہ بھری کٹ کے ان کو پکا لیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو تھوڑے پیاس ہیں وہ ہم نے اس چکن کے اندر ایڈ کیے اور کچھ پیاس ہم نے رکھ دیئے وہ ہم بعد میں بڑی آنی میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو چیزے مکس کریں گے پھر اس کے بعد پیاس ہم نے پہلے سے پکا کے رکھ دیئے تھے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیاس ہیں وہ ہم نے اس طرح سے پکا لیا ہے بری کٹ کے اور ہاف ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اور کچھ ہم یہ جب بڑی آنی پکائیں گے بڑی آنی کے اوپر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ابھی آگے شیئر ہوتے ہیں تو ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ہاف اس میں ڈال لیا ہے اور اس طرح سے پکایا ہے اس طرح سے ہم نے ان کو براؤن کیا ہے ٹھیک ہے مکس کر لیں گے ہم اس کو اس کے بعد ہم لوگ چاول ٹھیک ہے اپنے چاول بنائیں گے بڑی آنی کے لئے سب سے فرس پہ جو ہے وہ ہم پانی لیں گے جس کو ہم بوائل کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم 3 ٹی بل سپون جو ہے وہ اس کے اندر سالٹ ایٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ سابت مسالے ایٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ سابت مسالے ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر چاول ایٹ کر لیں گے ڈال لیں گے سوری فرس پہ ثابت مسالے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ ہاف کپ آئل ایڈ کریں گے پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ چاول ڈال لیں گے اور چاولوں کو پکائیں گے ٹھیک ہے ہم ہاف کک کریں گے چاول ہاف کک کرنے کے بعد ہم اس کو چکن کا جو ہم نے مسالہ سارا ریڈی کیا تھا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہاف کک چاول ہم نے آدھے چاول ابھی پکائیں ٹھیک ہے پانی اچھے سے نکال کے آپ اس کو چکن کے مسالے کے اوپر ڈال لیں آپ لوگ یہ ریسپی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں آپ نے ٹرائے کیا یا نہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے انسٹاگرام اور فیس بک پیج کو بلکل بھی فالو کرنا مات بولیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیں بلکہ اپنے اور دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے تو ابھی یہ ویڈیو سپونس پائیں اور ان کو بھی کوئی فائدہ ہو اور انسٹاگرام اور فیس بک کو بھی فالو کریں فیس بک اور انسٹاگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ جا کے فالو کر دیں مائی کچن گیلی آپ لکھیں گے تو آپ کا وہ آ جائے گا تو آپ بس اس کو فالو کر دیجئے گا مائی کچھ مائی کچھ مائی کچھ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ فوڈ کلر ایڈ کیا ٹماٹر جو ہے وہ کچھ کارٹ کے ایڈ کیے لیمن جو ہے وہ ہم نے دو سے تین لیمن ایڈ کیے ٹھیک ہے اور فوڈ کلر آپ کوئی سا بھی ایڈ کر سکتے ہیں یالو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کوئی سا بھی کلر ایڈ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو کچھ پکے ہوئے پیاس ہم نے جو پکائے تھے وہ ہم نے تھوڑے سے اس کے اوپر بھی ایڈ کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو 20 سے 50 منٹ کے لیے جو ہے وہ دم پہ رکھ دیں گے ٹھیک ہے 20 سے 25 منٹ کے لیے ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے تاکہ ہمارا چکن پک جائے ٹھیک ہے چاول بھی ہاپ دوے میں ہیں تو وہ بھی پاک جائیں ٹھیک ہے اس کلر کو تھوڑا سا مکس کالیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے اور جی دم 20 سے 25 منٹ لگانے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریانی ہماری ریڈی ہے سو ڈلیشیس اور ہر چیز بالکل اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے کوکٹ ہو گئی ہے اور بہت مزے کی ریڈی ویڈیا آپ اپنے گھر میں ضرور ٹائے کیجئے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ